میں تو اس بات کی تعلیم دیتا ہیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز ہرگز تشدد و مضاحمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار نہ کریں میرے انتقال کے بعد بھی موجودہ سیاست اور سیاسی سرگرمیوں ہرتالوں احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں وغیرہ سے دور رہیں اور پورا امن رہ کر لوگوں کو نیکی دعوت دیتے رہیں ادھے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے اس لئے وزاعت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے جس کا دعوت اسلامی سے مجھ سے اور میری ترغیب اور تربیت سے کوئی تعلق نہیں الحمدللہ آج تین جولائی دوہزار بائیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر فیفٹی پچاس نمبر انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہے آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں لیکن ان کو میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیر کے طور پر ایک بہت بڑا ایشو جو سامنے آیا سوشل میڈیا کے اوپر انڈیا کے تو سارے میڈیا کے اوپر وہ ایشو چلا لیکن پاکستان میں اسے ڈسکس نہیں کیا گیا مین میڈیا کے اوپر شاید اس وجہ سے کہ کوئی یہاں پر بھی ہنگامہ آرائی شروع نہ ہو جائے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر یہ جیسے یہ ویک سٹارٹ ہوا تو وہ صبح و صویرے سارے معاملات چلنا شروع ہو گئے انڈیا میں ایک جگہ ہے ادھے پور اس کے اندر ایک ٹیلر کی شاپ میں دو مسلمانوں نے گھس کر تیز دھار چھوڑیوں کی مدد سے وہ چھوڑیاں بھی کیا تھیں وہ تو ٹوکا نمار کو بڑے بڑے چھوڑے تھے اس کو انتہائی خوفناک طریقے سے قتل کیا اس ہندو ٹیلر کو اور اس سے بڑھ کر اس کی ویڈیو بنائی گئی اور پھر سوشل میڈیا پہ ڈیٹرنس کے لیے ڈالی گئی وہاں کے جتنے سمجھدار قسم کے مسلمان علماء ہیں اور سیاستدان ہیں سب نے اس کی مضمت کی کہ اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ اسلام کی روح سے بھی حرام ہے اور بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے لیکن اس پورے واقعے میں جو میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دے چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے چند انڈویجولز جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ان کی سزا باقی تمام لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ پاکستان میں اگر چند ہندو مل کر یا چند کرسچنز مل کر اسی طریقے سے کسی مسلمان درزی کی دکان میں گھس کر اسے اس طریقے سے قتل کریں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگلے دن پورا ملک بند ہوا پڑا ہوگا کوئی ظاہرہ مسلمان تو اکثریت میں ہیں اب بالکل اس کو آپ انڈیا کی آئنک لگا کے دیکھیں کہ وہاں پر ہندو اکثریت میں ہیں اور وہاں یہ حرکت کرنے والا مسلمان ہیں دو مسلمانوں نے مل کے یہ حرکت کی تو وہاں کے اندر ہندووں میں کتنا غصہ پایا جاتا ہوگا جو کہ جسٹیفائی ہوگا لیکن وہ صرف غصے تک نہیں رہیں گے وہ بھی اسی قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح کے موب کی ایک سائیکی ہوتی ہے وہ بھی قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور دو مسلمانوں کے اس قسم کے قانون کو ہاتھ میں لینے والے عمل کی وجہ سے بیس کروڑ مسلمان جو انڈیا کے اندر ہیں ان کی زندگی ون ریبل ہو جائے گی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اور وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے اس وقت جو حکمران ہے وہ تو ویسے ہی انٹی مسلم ہے اور کئی جذباتی قسم کی تنظیمیں اس کی سپورٹ میں کھڑی میں ہیں جس طرح کی جذباتی مسلمانوں کی یہاں پہ کچھ نان سٹیٹ ایکٹر تنظیمیں ہیں جو مسلم پبلک کو یوز کرتی ہیں وہاں پر بھی ہندو پبلک کو یوز کرنے والی اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ ہماری آڈوٹوریل پولیسی کے تحت کہتے ہیں نام کاڑ دیں اس میں سے سب کو پتا ہے نام نہیں لیتے کٹنگ نہ کرنی پڑے تو اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ وبال جان بنی ہوئی ہیں دنیا کے امن کے لیے چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں ہندووں میں ہوں کرسچنز میں ہوں اور کوئی دنیا کا مذہب یا دین اس قسم کی ایکٹیوٹیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹیز پرفارم کریں چاہے وہ حب الوطنی کے نام پہ ہوں چاہے وہ توہین مذہب کے نام کے اوپر ہوں کسی بھی صورت میں کوئی انڈویجول قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا ورنہ یہ سارے کا سارا عدالتی نظام دھڑم سے نیچے گر پڑے گا شواہد کی بنیاد کے اوپر چیزوں کا فیصلہ ہونا چاہیے ادروائیز جس کا جب دل کرے گا اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اسے توہین مذہب کا نام دے کر کسی بھی انڈویجول کی جان لے لے گا اور یہ ہمارے ملک میں تو آئے دن آپ کو پتہ ہے ہوتا رہتا ہے یہ سیالکورٹ انسٹیڈنٹ جس کے اندر ایک سیر لنکن کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا وہ اس کی نمائندہ مثال ہے اس کے علاوہ بھی کئی ایک ایکٹیویٹیز یہاں پہ پرفارم ہوئی اس سپیسیفک ادھے پور والے واقعے کے اعتبار سے یہ جو دو انڈویجول تھے ایک ریاض اتاری اور دوسرا محمد غوث بعض اس کے ساتھ بھی اتاری لگا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ نسبت اس شخصیت کی طرف ہے جو پاکستان میں ایک ڈومیننٹ مذہبی پیشواہ ہیں محمد علیہ الساعتار قادری چونکہ وہ اتر کا کام کیا کرتے تھے اس لیے انہوں نے اپنا تخلص بھی اپنی ناتی اشائری کے اندر اتار رکھا اور پھر ان سے بیعت ہونے والے لوگ اپنے آپ کو اتاری کہتے ہیں قادری اتاری رضوی بھی ساتھ لگاتے ہیں الیاس قادری صاحب کو میں اپنی بہت چھوٹی ایڈ سے پرسنلی جانتا ہوں یعنی پانچویں کلاس سے آپ سمجھ لیں پرائمری چونکہ میرا ان کے ساتھ آلموسٹ دس بارہ سال کا تعلق تو رہا ہے ان کی تنظیم میں بعد میں 2001 کے اندر آکے جب عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے کچھ اور ایشوز تھے میں پھر ان سے الگ ہو گیا میں ان سے انتہائی سخت اختلافات رکھتا ہوں ان کے عقائد کی وجہ سے وہ آپ کو پتہ ہے لیکن ایک چیز کی میں ان کی تعریف کروں گا کہ وہ نون وائلنٹ ہے انہوں نے کبھی بھی کسی موقع کے اوپر اپنے کسی مرید کو اس چیز پہ نہیں ابھارا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے کر کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کرے دیکھیں سب سے بڑی ایکٹیوٹی تو یہ ہو سکتی ہے نا کسی شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو اور اس کے دنیا میں لاکھوں چاہنے والے ہوں جو اس کے اشارے کے اوپر ایک انگلی کے اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہوں اور وہ شخص کوئی پروٹیسٹ بھی نہ کرے اس کے خلاف الیاس قادری صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے نائنٹین نائنٹی فائب میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ان کے ساتھی اس میں شہید ہو گئے اور وہ بچ گئے اس کے بعد بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی قتل بھی کر دینا تو میں نے اسے پیش کی معاف کیا ہوا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھے کوئی شفاعت کا اذن دیا تو میں اپنے قاتل کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا کہ جس نے مجھے شہادت کے درجے پر فائز کیا یہ خیر انہوں نے ان کا اپنا ایک غلوب ہے اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو ان کی پوزیٹیونیس بتا رہا ہوں پوزیٹیوٹی بتا رہا ہوں تو انہوں نے کبھی اس کے پر کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کیا پاکستان میں بڑے بڑے معاملے ہوئے لیکن کبھی بھی آپ کو الیاس قادری صاحب اور ان کی جماعت دعوت اسلامی کسی موقع پر کوئی پلے کارڈ اٹھائے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گی پروٹیسٹ تو بڑی دور کی بات ہے نہ کوئی سوشل میڈیا پر کمپین چلاتے ہوئے نہ کسی پولٹیکل جماعت کو سپورٹ کرتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے ایجنسیز کی طرف سے اوفیشلی اوفیشلی انہیں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے نون وائلنٹ اور پیس فل آرگنیزیشن دعوت اسلامی ہے اب یہ جو انڈویجول ہے ریاض اتاری یا محمد غوث یہ جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی اس کا الیاس قادری صاحب سے کوئی تعلق نہیں یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ انڈیا میں لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے میڈیا کے اوپر بھی اب دعوت اسلامی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ہم پبندی لگا دیں گے نائنٹین ایٹی ون میں بنی یہ تنظیم الیاس قادری صاحب کا وہ سارے کا سارا چل رہا ہے ہمیں ان سے لاکھ اختلافات لیکن یہ جو چیز اور پھر انہیں پکڑ کے وہ دہشتگر تنظیموں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی جہادی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں حالانکہ ان کا تو مسئلہ کی بلکل ڈیفرنٹ ہے ان کو تو علیہ آس قادری صاحب ویسے ہی کافت سمجھتے ہیں نہ وہ دیوبان کو مسلمان سمجھتے ہیں نہ وہ اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ہر مرید کو یہ تلقین کی ہوئی ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو حسام الحرمین کتاب پڑے گا اور اس کے عقیدوں کے اوپر تمہید ایمان اور حسام الحرمین کٹھی چھپی ہوئی ہے ان کے عقیدوں کے اوپر چلے گا اور بقاعدہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ وہ بک چھپی ہوئی ہے جس میں علماء دیوباند کو مرتد اور واجب القتل یعنی کہ اسلام سے خارج تصور کیا گیا لیکن واجب القتل سے مراد یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں انہیں قتل کریں وہ خلافت کے پوائنٹ آف یوز سے وہ اس اعتبار سے بات کرتے ہیں بس صرف علم اختلاف رکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ دو واسطوں سے علیاس قادری صاحب کی اپنی بیعت جو ہے وہ آمزہ بریلوی صاحب سے ہے جو بریلی یہ جو یوپی ہے اتر پردیش پوری دنیا میں گمنائیاں یہیں سے ایکسپورٹ ہوئی ہیں چاہے وہ دیوباند ہو چاہے بریلی ہو دونوں وہیں پہ موجود ہیں فتاوہ رضویہ اور احکام شریعت اور یہ ساری کتابیں جو عالی حضرت کی ہیں جن میں دیوباند اور اہل حدیث کے اوپر سخت فتوے لگائے گئے ہیں احکام شریعت میں تو انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ دیوباند اہل حدیث رافدی یعنی اہل تشیع اور قادیانی ایون قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کی ہے انہوں نے ان مسلمان فرقوں کے ساتھ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو زبیہ مردار اور حرام ہی رہے گا یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے چونکہ وہ اہل کتاب ہے یعنی یہود و نصارہ سے بدتر قرار دے دیا اہل حدیث کو بھی دیوباند کو بھی شیعہ کو بھی یہ یعنی اس اعتبار سے تعلیمات ان کی یہ چل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ علمی اختلاف رکھتے ہیں یہ سارے جھگڑے علمی ہیں کوئی انہوں نے اپنی نون سٹیکٹ ایکٹر تنظیم نہیں بنائی ہوئی پیرلل میں کوئی یعنی وہ اسلے والا ونگ نہیں بنایا ہوا جس کے ہاتھ میں اسلہ پکڑایا ہو کہ ٹھیک ہے جی ہم گوڈ کاپ ہم ہوں گے بیڈ کاپ آپ ہوں گے اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ کرتے نہیں ان کے مزاج میں نہیں ہے اور ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ موجود ہے سیونٹی پلاس ہو چکے ہیں ہمیں تو پتہ ہیں البتہ ان کا کوئی ماننے والا کوئی انڈویجوال اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے اس کی اپنی ایکٹیویٹی ہے میں تو اس بات کی تعلیم دیتا آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصتہ مجھ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز ہرگز تشدد و مضاحمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار نہ کریں میرے انتقال کے بعد بھی موجودہ سیاست اور سیاسی سرگرمیوں ہرطالوں احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں وغیرہ سے دور رہیں اور پر امن رہ کر لوگوں کو نیکی دعوت دیتے رہیں ادھے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے اس لئے وزاعت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افرات کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے جس کا دعوت اسلامی سے مجھ سے اور میری ترغیب اور تربیت سے کوئی تعلق نہیں یہ بالکل وہی ریپلیک ہے جو کچھ سال پہلے چند لوگوں نے اپنے آپ کو ڈاکٹر زاکر نائک سے منصوب کیا اور انہوں نے ان کا نام آیا مبینہ جو بات کی جاتی ہے باقی اللہ کو بہتر پتا ہے اس کی وجہ سے ڈاکٹر زاکر نائک کو آپ کو پتا ہے ظالمانہ طریقے سے ملک بدر کر دیا گیا حالانکہ وہ انڈویجوز تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں لیکن فرنٹ پہ وہ ریزن رکھی گئی کیونکہ ڈاکٹر زاکر نائک کی تبلیغ کی وجہ سے وہاں پر نون مسلم اسلام سے روشناس ہو رہے تھے ٹرو پکچر سے باقی ہمیں ان سے بھی اختلاف ہے یزید اور بنو مئیہ کے مسئلے میں وہ الگ لیکن جو ان کی پوزیٹیو چیز ہے آپ کو پتا ہے ہم تو ہر ایک بندے کی پوزیٹیو چیز کو ہائیلائٹ کرتے ہیں کسی نے سوچا تھا کہ میں علیہاظ قادری صاحب کے لیے اتنے تعریفی جملے بولوں گا کہ جن کے فرقے سے تعلق رکھنے والے دو بندوں نے مجھ پہ مرڈر اٹیمپس کی ہیں دو مختلف مواقع کے اوپر 2017 میں اور 2021 کے اندر اس کے باوجود جو پوزیٹیو چیز ہے وہ اس کی ہائیلائٹ کرنی چاہیے تو جس سے ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر خامخوا گلیم لگ گیا چند لوگوں کی جذباتیت کا یا ان کی طرف منصوب باتوں کا اسی طریقے سے علیہاظ قادری صاحب کا نام تو خامخوا اس معاملے میں بولا جا رہا ہے لیکن میں اس ویڈیو کی وساطت سے علیہاظ قادری صاحب سے بھی پرسنی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو بیان جاری کریں اور یہ کہیں کہ یہ شخص جو میرا مرید ہے اس کی اس ایکٹیوٹی سے میں اعلان برات کرتا ہوں قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے تاکہ باقی کروڑوں مسلمانوں کی زندگی وہاں پر بچ جائے پلس آپ کی تنظیم کو بین نہ کیا جائے پچھلے دنوں تولیغی جماعت کے خلاب محیم چلی سعودی عرب سے اور پھر وہ بھی انڈیا تک پہنچی یہاں پر تو اب یہ ایکٹیوٹی کے بعد دیوبند کی جماعت تھی یہ بریلیویوں کی جماعت ہے دعوت اسلامی اس کے اوپر بھی پبندی لگائیں گے زیارہ انڈیا میں بھی ان کا اچھا خاصا کام ہے تو اس سے پہلے کہ وہ اس طرف سوچیں آپ خود اسے کنڈیم کریں اور اس میں کوئی آپ کو اس حوالے سے ڈرنا نہیں چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی شخص کی گستاخی کو آپ یہ کہیں کہ اس نے دروس کیا گستاخی تو غلط ہے خواہ کوئی بھی کریں اس کیلر کے اوپر جو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک عورت جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں آکے مختلف مباقعے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے انتہائی گستاخانہ جملے استعمال کیے اس کی سپورٹ کا الزام اس کے اوپر تھا تو اس کی سپورٹ میں تو لاکھوں کرونوں ہندو کھڑے ہوئے ہیں تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ساروں کو دنیا سے ختم کرنا ہے ہمارے نزدیک تو جو بھی کرسچن یہ کہتا ہے وہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں تو کیا ہم آلموسٹ ایک عرب کے قریب اس طرح کے کیتھولک کرسچنز کو دنیا سے ختم کر دیں گے اور پروٹیسٹنٹ تو اس سے بھی ایک قدم آگے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ عیسی ابن مریم ہی اللہ ہے نعوذ باللہ تو یہ دونوں ملا کے آلموسٹ پونے دو عرب 1.75 بلین لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں قرآن کی روح سے سورہ مریم میں آئے کے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور زمین شک ہو جائے ان دعو لرحمانی ولدہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے ہیں تو یہ اتنا بڑا جملہ سن کے وہ بھی پھٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر لیکن ہم ان کی غلطی علمی طریقے سے ہائلائٹ کرتے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھیں سورہ عمران میں سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے غلط نظریات کا علمی رد کیا ہوا ہے تو یہ تو نہیں کہ دنیا سے آپ نے ختم کر دینا ہے اپنے مخالفین کو اگر یہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ مخالفین دنیا میں رنے نہ دیتا یہ حق اور باطل کی کشمکش جاری رہے گی ہمارا کام ہے ہم علمی طریقے سے معاملات کو پبلی کے سامنے پریزنٹ کریں اور ایسا امیج اپنے ریلیجن کا پیش کریں کہ وہ اس سے متاثر ہوں نہ کہ یہ کہ وہ متنفر ہو جائیں جو پریکٹیکلی اس وقت زیادہ تر اس طرح کی صورتحال ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے تو ہم کرسچنز کو یہ نہیں کہتے ہیں دنیا سے ختم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ علمی اختلاف رکھیں اسی طریقے سے ہندووں کے بارے میں بھی یہودیوں کے بارے میں بھی ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں انہیں بھی رائٹ ہے دنیا میں رہنے کا ہم علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں گے جس کی مرضی وہ قبول کرے جس کی مرضی نہ قبول کرے لا اقراح فی الدین قد تبینا رشد من الغی سورہ البقرہ آیت نمبر 256 دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے بے شک اللہ تعالی نے ہدایت کو گمرائی سے الگ کر دیا ہے اب جس کی مرضی ہے وہ قبول کرے جس کی مرضی ہے نہ قبول کرے لیکن آپ نے گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو اسلام میں داخل نہیں کرنا وہ جو شروع میں رومنز اور پرشینز کو اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر اکھاڑا تو وہ ایک وقت کے پیغمبر کے انکار کرنے پر عذابِ استیصال آیا ان کے اوپر اور وہ اس لیے کہ انہوں نے صدیوں سے اللہ تعالی نے انہیں ڈھیل دی ہوئی تھی اس کے باوجود وہ اپنی عوام کا استیصال کرتے تھے اور جبرن انہیں اپنے مذہب میں داخل کرتے تھے رومنز کا ہیڈ جو ہے بُت پرست تھا پوری ریایہ بُت پرست تھی کسی کو اجازت نہیں تھی اپنا مذہب بدلنے کی اسی لیے کرسچنز کی اتنی پرسیکیوشن کی یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے عالموس تین سو سال کے بعد کانسٹرٹائن ٹو نے جب کرسچینٹی قبول کر لی اس وقت ہم اسے اسلام ہی سمجھتے ہیں تو پھر پوری ریایہ مسلمان ہوگی یہ کسی تبلیغ کیے اگینسٹ اتنے بڑے لیول پر کرسچینٹی نہیں پھیلی ہے بلکہ بادشاہ نے وہ قبول کر لیا تھا لیکن اسلام نے آکے پہلی دفعہ یہ بات کی کہ بادشاہ کا دین اور ریایہ کا دین الگ ہو سکتا ہے لیکن رومنز اور پرشینز اس کی اجازت نہیں دیتے تھے تو بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے ایز ای لاس ریزارڈ مسلمانوں کو تلوار اٹھانی پڑی اس حوالے سے میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ انڈیا میں ایک بہت بڑے سکولر پچھلے دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نینٹی فائی پلس ان کی عیج تھی وعید الدین خان صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق وہ آپ کتاب پڑھیں اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن جو آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ اسلام کی دین ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لیے تلوار مجبوراً اٹھانا پڑی جس طرح ایک پولیس والے کو مجبوراً گن اٹھانا پڑتی ہے رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ دہشتگرد ہوتا ہے وہ دہشتگرد ہوتا ہے چوروں اور دہشتگردوں کے اگینسٹ نہ کہ عوام الناس کے اگینسٹ ان کے دلوں میں ڈیٹرنس پیدا کرتا ہے تو اس حوالے سے ٹرو پکچر اسلام کی آپ پیش کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے علمی طریقے سے اپنا محقف سامنے رکھیں علیہ السلام قادری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی طرف سے ایک ویڈیو کلپ اس حوالے سے ضرور آنا چاہیے اور اس ویڈیو کلپ کا انشاءاللہ تعالی انڈیا کے مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی باقی اس طرح کی جتنی ایکٹیوٹیز ہیں اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے گفتگو کی جاتی ہے اور چونکہ میں ایک انبائسٹ انیلیسیز رکھتا ہوں اس کی وجہ سے بعض اوقات مسلمان بھی نراز ہوتے ہیں بعض اوقات دوسرے لوگ بھی لیکن علمی طریقے سے کوئی رد نہیں کرتا گالی گلوچ کے ذریعے جذباتی ڈاکٹرن کے ذریعے معاملات کو لے کے چلتے ہیں آپ کو رائٹ ہے اپنا موقف رکھنے کا لیکن آپ خدا کے لیے کسی کے ایمان کے اوپر جھوٹا حملہ نہ کریں اس قسم کا کہ یہ جو ہے فلان کی سپورٹ میں بول رہا ہے یہ فلان کے ساتھ یہ کر رہا ہے آپ کو پتا ہے پچھلی دنوں بھی وہ جو انڈیا میں جو کچھ ایکٹیوٹی پرفارم ہوئی مجبورا ہم نہیں چاہتے تھے ہم اس لیول پہ اتریں بارل وہ بھی میں نے کوئی سپیشل لیکچر اس پہ ریکارڈ نہیں کروایا ریبٹل کے طور پر وہ مجھ سے انڈیا کے ایک بھائی ہیں آقیب بھائی انہوں نے لائف سٹریم کے دوران ایک کوسچن کیا تو میں نے اسے ریبٹل تھوڑا بہت کر دیا پھر اس کا ہم نے کلپ بھی جمعہ والے دن اپلوڈ کر دیا تھا اور بائی چانس اسی دن شام کو مجھے پتا چلا وہ اپلوڈنگ کے بھی دو تین گھنٹے بعد کہ اسی دن سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا اس ایکٹیوٹی کے اوپر اور بڑی دلیری کے ساتھ فیصلہ لکھا گو اس میں چند چیزوں کے اوپر میری ریزرویشن ہے لیکن پھر بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اس سپریم کورٹ کے جج کو کہ اس نے نان مسلم ہوتے ہوئے اس نے کرٹیکل یہ چیز ہائی لائٹ کی کہ یہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ انڈیویجول ہے جس نے مختلف پروگراموں میں جا کے اس طرح کے گستخانہ توہین آمیز کلمات یوز کیے اب ذرا آپ نے تسلی رکھ کے یہ بات سننی ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی مسلمان جج اس طرح کا فیصلہ پاکستان کے کسی کرسچن یا ہندو کے بارے میں لکھتا مسلمان کے گینس تو آٹھ ملک بند نہ ہوا ہوتا اگر پی کے فلم پاکستان میں بنی ہوئی ہوتی تو کیا پاکستان بند نہ ہوا ہوتا لیکن دیکھ لیں وہاں پہ اتنی فریڈوم آف ایکسپریشن ہے کہ پی کے فلم ہی چل گی انڈیا میں اور یہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے اوپر آکے بعض لوگ اتراز کر رہے ہیں لیکن وہاں کی کوٹ میں اتنی تڑ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے بھل انہوں نے اس میں وہ بات بھی کی جو میں نے ہائلائٹ کی تھی کہ وہ تمام لوگ جو اس پوری اکٹیوٹی میں انوالو ہیں وہاں پینل پہ بیٹھے ہوئے لوگ وہ اینکر جو بار بار بھڑکاتے ہیں اس قسم کی لڑائی کروانے کے لیے ان سب کے اوپر مقدمات قائم ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے اچھا اس میں بعض لوگوں نے آپ کو بتا ہے پولٹیکل اختلافات بھی ہوتے جن کا تعلق کانگرس کے ساتھ تھا تو انہوں نے اس طرح کی پوسٹیں بنائیں کہ یہ جو دو لوگ ہیں نا ریاضتاری اور محمد غوث ان کا تعلق جو ہے وہ خصوصاً ریاضتاری کے حوالے سے انہوں نے یہ تو بی جی پی کا بندہ ہے یہ انہوں نے لانچ کیا ہے جی اور اس کی وہ کوئی دوزار انیس کی کوئی تصویر کوئی دوزار اکیس کی تصویریں کسی جلسے کی اور وہ لگا کے کہ جی ان جلسوں میں وہ گیا ہے تو لہٰذا اندر سے انہوں نے کیا ہے ہم صرف اس پہ ہی ارز کرتے ہیں کہ روکو ذرا صبر کرو اگر یہ بات ٹھیک بھی مان لیجئے تب بھی یوز کون ہوا ایک مسلمان آپ یہ مان لیں کہ ان کے پیچھے وہ لوگ بھی ہیں then what یوز تو مسلمان ہوا نا تو لہٰذا یہ بات کا رخ کیوں بدلتے ہیں اپنے لوگوں کی غلطیاں چھپانے کے لیے ہم کیوں نہیں یہ حصلہ رکھتے کہ ان غلطیوں کو غلطی کہیں اگر یہ ہو بھی ویسے تو وہ ان کا بھی موقف اپنی جگہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آیا تھا کہ جو منورٹیز ہیں نا ان کا ہیڈ مجھے بنا دیں یہ پولٹیکل ایک منصب حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا تھا اور ہم نے اسے انٹرٹین نہیں کیا اس میں تو پھر وہ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ آیا اس لیے تھا کہ پہلے اندر گھسے اور اور ہندووں کو قتل کریں یہ بھی تو بنائی جا سکتی ہے اس طرح کی کانسپرینسیز جو ہے نا وہ ان کی طرف آپ توجہ نہ دیا کریں آپ یہ دیکھا کریں کہ ایک مسلمان ہے وہ شیطان کے ہتے چڑھ کے مسلمانوں کے لیے وبالے جان اس حوالے سے بنا ہوا ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے جب تک آپ آپ اس طرح اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے نا تو ہمارا استحصال دنیا میں اسی طریقے سے ہوتا رہے گا تو میں تو صرف ایک پوزیٹیولی چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں باقی آپ کی اپنی مرضی ہے زبردستی کسی کے ساتھ ہم نہیں کرتے ہیں اب اس خاص ایکٹیویٹی کے حوالے سے میں چند ایک گزارشات اور رکھ دوں سب سے پہلے تو میں مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا مسلمانوں کی عوام سے اور ہندووں کی عوام سے اور کرسچنز کی عوام سے کہ اگر آپ کسی بھی شخص سے اپنے مذہب کی توہین سنتے ہیں تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں بلکہ آپ ایف آئی آر کٹوائیں اس کے بعد فیصلہ قانون کو کرنے دیں قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے خود قانون ہاتھ میں لے کر تو بدلہ لینے کی کوشش کیوں نہیں کی قانون بدلہ لے نہ لے آپ کی سمیداری پوری ہو گئی ہے لیکن اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے تو اس سے پھر فسادات جنم لیتے ہیں اور آلٹی میٹلی معصوم لوگ بھی بیچ میں مارے جانا شروع ہو جاتے ہیں موب کی تو آپ کو پتا ہے سائیکی کا وہ جب چڑھ دوڑتے ہیں تو پھر کچھ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ اسی جمعے والے دن کراچی میں دیکھ لیں ایک سامسانگ کے دفتر کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے جی گستا ہی ہو گئی ہے نہ اس کی کوئی تحقیق ہوئی نہ گورنمنٹ کے کسی ادارے نے اس چیز کو قانونن اسٹیبلش کیا کہ یہ کسی انڈویجول کی کوئی غلطی تھی یا کسی کمپنی کی غلطی تھی یا کسی دکاندار کی غلطی تھی یا کسی مالک کی غلطی تھی چڑھ دوڑے ہیں میں تو ڈھرہ ہوں اس حوالے سے کہ یہاں تو کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہ وانی ہے آپ ایک وائی فائی ڈیوائیس خریدیں پورٹیبل اس میں آپ کسی مذہبی پیشواہ کے اگینسٹ گالی والا نام رکھ کے تو کسی کے گھر کے باہر بھینگ دیں سائیڈ پہ رکھ دیں اور وہاں سے آپ موب لے کے گزریں اور دیکھیں یہ سگنل اس گھر سے آ رہے چڑھ دوڑے کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا اس طرح کے تمام جذباتی لوگوں نے خواہ ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے ہندووں کے ساتھ ہے کرسچنز کے ساتھ ہے دین کسی کا یہ نہیں کہتا یہ انڈویجوال ہیں جو اس قسم کی ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں تو یہ میری نصیت تھی تمام عوام الناس کے لیے خواہ وہ مسلمان ہوں کرسچنز ہوں یا ہندو ہوں اگلے دن ہماری ایک ویڈیو کے نیچے ایک کرسچن بھائی نے کومنٹس کیے کہ علی بھائی ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن آپ ہمیں عیسائی نہ کہا کریں ہمیں کرسچنز کہا کریں یا آپ نسارہ کہا کریں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے ان کا رائٹ ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگ محمدی نہیں بلکہ مسلم کہا کریں یہ تو انگریزوں نے ہمیں محمدی کہنا شروع کیا تھا اور اس کے پیچھے سازش یہ تھی کہ اس دین کا بانی محمد ہے نعوذہ باللہ دین کا بانی تو اللہ ہے محمد تو اس کے آخری پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے حضرت داود بھی مسلم تھے حضرت سلیمان بھی مسلم تھے یہ تمام انبیاء مسلم تھے اس لئے ہم مسلم ہیں ہاں ہم بھی کبھی محمدی یوز کرتے ہیں وہ تو فقہ حنفی اور دیوبان بریلوی جب انہوں نے اس طرح کے نام بنائے ہوتے ہیں اس کے گینس ٹرم کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں ورنہ ہم مسلم ہیں جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس کتاب میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تو میں نے پھر اس کے بعد یہ تہیہ کر لیا کہ میں اب کرسچن کے لیے کرسچن کا لفظی یوز کروں گا یا نصارہ بولوں گا نصارہ بھی وہ یوز کرتے ہیں عیسائی نہیں بولوں گا ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ ہے اگر آپ کو اس حوالے سے تکلیف ہے تو میں نے الحمدللہ اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں یاد کر کے بولنے سے پہلے سوچتا ہوں کہ میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا تو یہ میں نے جو عوام الناس ہے تمام ریلیجن کی انہیں ریکویسٹ کیے کہ آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں اس کے بعد تمام مذہبی پیشواہ جو ہیں تمام ریلیجنز کے چاہے وہ مسلمانوں کے علماء ہوں ہندووں کے پندت ہوں کرسچنز اور یہودیوں کے پادری ہوں ربائے ہوں سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی عوام الناس کو یہ بتائیں کہ ہم نے علمی اختلاف کرنا ہے اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ نہیں بننا اس دنیا کو رہنے کے قابل چھوڑنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہے جو مجودہ نسلیں ہیں ان کے لیے مشکل ہو گیا ادھر زندگی گزارنا یہ مذہبی پیشواہوں کا کام ہے کہ اس طرح کی اکٹیوٹیز کے اوپر اگر آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی اکٹیوٹی کرتا ہے سب سے پہلے آپ مدان عمل میں اتر کے اسے کنڈیم کریں کہ بھئی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کے بعد میں حکومتوں سے ریکویسٹ کروں گا اس میں بھی خضوصاً عدالتوں سے جوڈیشری کا کام ہے کہ ان چیزوں کو انشور کیا جائے اور حکومت کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کیسز بنایا جائیں جو اس طرح قانون ہاتھ میں لیتے ہیں یا کسی مذہب کی توہین کرتے ہیں اس کے بعد عدالتیں سخت فیصلے کریں توہین مذہب کرنے والوں کو بھی سزا دیں اور توہین مذہب کے نام پہ جو لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹی ماورائے عدالت ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں انہیں بھی سزائیں دیں یہ کام حکومتوں کے اور عدالتوں کے کرنے کے ہیں کہ وہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور قانون کو امپلیمنٹ کریں یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا لمبا لے جائیں کہ لوگوں کو یہ شک ہونے لگے کہ یہ سب کے سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں تو یہ تینوں طبقات کے لیے میری نصیت تھی اب آخر میں میں خضوصاً مسلمانوں سے مختصر سے وقت کے اندر پانچ آیات ان کے سامنے رکھوں گا صرف اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح اس کے بعد میرا کام تو ہے وما علینا اللہ الولاغ آپ کی اپنی ورزی نمبر ون سورة البقرہ کی آیت نمبر 256 لا اقراح فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمرائی سے الگ کر دیا ہے اب جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ قبول کرے جس کی مرضی انکار کرے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرُونَ اِمَّا قَفُورَا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو دین آپ نے گن پوائنٹ پہ کسی کو نہیں سکھانا بلکہ علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ اپ ڈیو رکھنا ہے یہ آیت ہر مسلمان کو جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے پہلے نمبر پہ اس آیت کے بارے میں پتا ہونا چاہیے چاہے وہ مسلمانوں کے اندر کر رہا ہے یا غیر مسلم کے سامنے کر رہا ہے دوسری آیت خصوصا غیر مسلموں کے حوالے سے وہ صورت الانعام کی آیت نمبر 108 وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مت گالی دو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں یعنی لوگوں کے جو جھوٹے خدا ہیں ہمارے نزدیک جو جھوٹے خدا ہیں انہیں گالی مت دو فَيَصُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ پس اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے یعنی اللہ تعالی انہیں بینفیٹ دے رہا ہے کہ انہیں تو اللہ کا تعرف نہیں ہے تو وہ غصے میں آ کے تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرو جس کی وجہ سے یہ ریزرڈ نکلے تیسری آیت سورة المائدہ میں وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّا تَعْدِلُو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ اُبھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو اَعْدِلُو هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى انصاف کرو یہی تقویے کے قریب ہے اور یہ سپیسیفکلی مشرقین عرب کے خلاف جو مسلمانوں کا معاملہ چل رہا تھا اس وقت معاملہ چل رہے تھے جنگیں بھی ہو گئی اللہ تعالی فرما رہا ہے ان کی دشمنی بھی اور وہ دشمن وہ تھے جو وقت کے پیغمبر کے دشمن تھے ان کی دشمنی بھی تمہیں نہ اُبھارے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ یعنی میدان جنگ میں بھی انصاف کرنا ہے عام حالت میں بھی انصاف کرنا ہے اللہ کو یہی پسند ہے اللہ ٹرُتھ لور ہے اللہ تعالی انصاف پسند ہے یہ آیت اس حوالے سے بہت اہم پھر چوتھے نمبر پہ وہ آیت اُدعُوا الٰہ سبیل ربکا بالحکمہ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنَ سورة النحل بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ اور اگر تمہیں مجادلہ کبھی علمی ڈیویٹ کرنی پڑ جائے تو وہ بھی آحسن طریقے سے کرنی ہے گالی گلوڈ سے نہیں اس آیت کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے صرف میں نے یہ حوالہ دیا باقی میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں میں نے ان آیات کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی ہوئی ہے اور پانچویں آیت جو سورة النساء میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنا ٹاپک بدل لیں ادروائز تم بھی ان میں شمار کیے جاؤ گے یعنی اللہ تعالی یہ نہیں فرما رہا ہے کہ وہاں پہ خود کوش حملہ کر دو جا کے ہاں نہیں اگر اللہ کی آیات کا کفر اور مزاق اڑایا جا رہا ہے تم کسی مجلس میں دیکھو وہاں سے اٹھ جاؤ اگر تم میں یہ طاقت نہیں ہے نہ تم میں کوئی اتنی علمی کپیسٹی ہے کہ تم ان کی باتوں کا جواب دے سکو تو تم وہاں سے اٹھ جاؤ سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی چیزیں آئیں نا تو آپ ادھر سے اٹھ جائیں یعنی مراد یہ ہے کہ لیو کر جائیں میں نے تو یار سمارٹ فون بھی نہیں رکھا ہوا مجھے لوگ بتاتے ہیں یہ ہو گیا افلاں ہو گیا میں کہتا ہوں الحمدللہ مجھے تو کوئی نہیں پتا نہ میرے پاس وٹس ایپ نہ میرے پاس فیس بک زیادہ میں لیپ ٹاپ یوز کرتا ہوں وہ بھی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے لئے باقی یہ جو ہر وقت افرا تفری پھیلی ہوتی ہے تو یہ پھیلتی ہے وٹس ایپ کی وجہ سے اور فیس بک کے اوپر لگائی بھی پوسٹوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مجھے اتنی سمجھ دی ہے تب ہی تو یہ پھر بندہ کام کر سکتا ہے ورنہ یہ کام کرے تو پھر کنسٹرکٹیو کام کوئی نہیں کر سکتا یہ پانچ آیات میں نے انڈ پہ مسلمانوں کے لئے تو بالخصوص اور غیر مسلموں کے لئے اس لئے رکھی ہیں تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ اسلام کی ٹرو پیکچر یہ ہے باقی جو مسلمان ہیں یہ اپنے عمال کا خود جواب دے ہیں اللہ اور اس کے رسول عزوجلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اگر یہ چلتے ہیں تو اس میں اس دین کا قصور نہیں ہے اس دین کے سو کارڈ نام نہاد ماننے والوں اور سو کارڈ پیشواؤں کا قصور ہے دین وہ ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان اور یہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے انسان خواہ کسی بھی مذہب سے تم تعلق رکھتے ہو کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یہ اتنا جنرل سلوگن ہے یہ عالموس تمام مذہب کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے آپ ان کی کتابیں دیکھیں اور ان کے پیشواؤں کو دیکھیں اور ان کے فالورز کو دیکھیں تو ان کی کتابوں اور ان کے مذہب کے ماننے والوں میں بھی آپ کو فرق نظر آئے گا جس طرح ہم یہاں پہ رو رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں اسی رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو اسمان سے نازل ہوئی ہیں بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو انہوں نے خود سے کلیم کر دی ہیں اس لیے تو ہم نے یہ نعرہ ڈیوائز کیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب بیتے شے ہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مقابلے پہ نہیں ہمارا تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں اور یہی وہ چیز تھی جو بنیادی طور پہ ہم نے بہت عرصہ پہلے ایک نعرہ بلند کیا تھا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سوکارڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابی ہیں اور بابی میں تمام مسلمانوں کے فرقے آتے ہیں جو اپنے بابوں کے بیچے چل رہے ہیں خابریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل ادیس ہوں شیعہ ہوں کوئی بھی ہوں ہم تو علمی کتابی بات کریں الحمدللہ تو یہ سلوگنز چند ایک ہم نے بلند کیے تھے یہ تین تو ٹاپ آف لسٹ ہیں سلوگنز یہ ٹیبل پہ بھی میرے نیچے دو لگے ایک پینفلیکس نکلوائے جس پر تینوں لکھتی ہیں باقی جو دو ہیں نا وہ کبھی ضرورت پڑے تو استعمال کرنے جب ہم کسی کو کوئی علمی چیلنج دیتے ہیں مناظرے کا نہیں تو پھر ہم کہتے ہیں بول وہی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے قیامت تک ٹائم ہے تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی کہ حق بات کرنی ہے اگر جواب دینا ہے ہماری کسی ویڈیو کا بغیر حق پہ مبنی کوئی بات نہیں کرنی علمی بات کرتی ہے اور باقی تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فرقوں کی دکانیں بم the damage has been done یہ ایک شکریہ کلمات ہوتے ہیں اللہ کے حضور کے صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین آمین